اسلام علیکم رائی ون آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ 30% پیل آپ لوگ لیکٹک ایسڈ کے ساتھ یا گلائکولک ایسڈ کے ساتھ دونوں کے ساتھ نہیں کرنا کوئی ایک پیل کے ساتھ آپ لوگ کرنا چاہو تو کیسے کر سکتے ہیں میں یہاں پر جو پیل ہیں جو سب لوگ پتہ ہی ہے کہ ان کے پیلز جو ہیں وہ میں پہلے بھی بنانا سکھا چکی ہوں لیکن 30% میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو اس میں اب یہ ہے کہ وہ ہینس کے لیے آپ کے پاؤں کے لیے آپ کے باڈی کے کسی پارٹ میں بھی آپ اس پیل کو استعمال کرنا چاہتے ہو میں وہ یہاں پر سکھاؤں گی میں فیس کو یہاں پر کور نہیں کروں گی کیونکہ وہ ایک الگ ویڈیو میں میں اس چیز کو کور کروں گی کیونکہ اس کے حوالے سے مجھے ڈیٹیل سے چیزیں گائیڈ کرنی ہیں اس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اپلائے کیسے کرنا ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا چھوڑ چھوڑی ڈیٹیلنگ جو ہے اس میں نے کور کرنی ہے اس لیے میں یہاں پر اس چیز کو کور نہیں کر رہی ہمیں یہاں پر باڈی کے حوالے سے یہاں پر میں بات کروں گی ڈاک نکلز ہیں ہینڈز کا جو ہے وہ ڈاکنس میں جو آپ کے ہینڈز پر ڈاکنس ہے اس کو کور کروں گی یہاں پر اور اگر آپ پاؤں پر استعمال کرنا چاہتے ہو تو میں ان سب چیزوں پر کور کروں گی تو آپ لوگ کی ریکویسٹ بھی تھی اس پر تو اس لیے میں اس چیز کو یہاں پر کور کر رہی ہوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلیئر کر دیں اس چیز کو سیکنڈ جو یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے گوھر سے سننی ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ویڈیو کو ہی دوبارہ دیکھیں اگر کوئی لگتا ہے کہ میں نے وہ چیز کور نہیں کی تو کمینٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہو تو اب یہاں پر میں ایک ایک کر کے آپ لوگ کو چیزیں بتاؤں گی فرمیلیشن بتاؤں گی کس طرح بنانا ہے کتنی پرسنٹیجی کتنا ایمل آپ نے جو سب کچھ نہیں ہے وہ یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سو لیٹس کے جمپ انٹو در رویو سو پیل جو یہاں پر میں استعمال کروں گی یہ گلو گینی کے پیل ہے یہ ہے لیکٹک ایسے جو کے ایٹی پرسنٹیج میں ہے اور یہ ہے گلائگولک ایسے سیونٹی پرسنٹیج میں یہ ایٹی پرسنٹیج میں یہ سیونٹی پرسنٹیج میں ہے تو فرمیلیشن دونوں کی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی اور اس کے بعد نیٹرلائزر بھی یہاں پر بنانا بتاؤں گی ہم 30% میں کر رہے ہیں تو اس کو اس کے لیے ہمیں نیٹرلائزر بھی بنانا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو ہماری سکن پر جو بھی ہم نے پیل لگائی ہے تو اس کو سٹاپ کرنے کے لیے جتنا ہمیں فائدہ اس سے چاہیے تھا وہ ہم لے لیں گے اس سے اس کو بعد اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نیٹرلائزر کی ضرورت ہوتی ہے بنا پیل اپنا کام کرتی رہتی ہے تو سکن بہت زیادہ جو ہے وہ برن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ایکسسیف ڈرائنس وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اس سے فائدہ لینا ہے نہ کہ نقصان لینا ہے ٹھیک ہے تو نیٹرلائزر بھی ہم یہاں پر بنائیں گے گھر پہ ہی بنائیں گے ایزلی بن جائے گا اچھا اب بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ جو لیکٹک ایسر پیل ہے اس کو 80% لگا لیں جس نے میرے کلائن کو یہ چیز سجیسٹ کر دی تھی اس کو ڈریکٹ پیس پہ نہیں لگانا چاہے باڈی بھی کسی پارٹو بھی لگا رہے ہو کائنلی پنگے نہیں لینے اس چیز سے یہ سمجھا ہے ایک قسم کا تضاب ہے آپ کے فیس کے لیے اڑا دے گی آپ کی سکن کو تو ہم نے اس کو لو پرسنٹیج میں لے کر آنا ہے تاکہ آپ اپنے فیس پہ اس کو استعمال کر سکیں یا اپنی باڈی پہ استعمال کر سکیں اگین کلائر کریوں فیس کو یہاں پر کبر نہیں کروں گی میں کیسے بھول جاتی ہوں لیکن سکتا ہوں سو اچھا اب اس کی سب سے پہلے میں یہاں پر شیئر کروں گی لیکٹک ایسید جو 80% میں پیل ہے یہ آپ لوگ کیسے بنا سکتے ہو اس کی فرمیلیشن میں یہاں پر شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ 30 ml ڈسٹیلڈ وارٹر میں اس کو بناو گیا ڈسٹیلڈ وارٹر ہی لینا ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر آپ لوگوں نے اس کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں چارٹ اس کا شیئر کر رہی ہوں کہ کتنا ml آپ نے اس کے اندر جو ہے یہ 80% تیج بھولا جو پیل بنانا ہے یہ کتنی ml میں آپ کے پاس جائے گا اگر آپ لوگ کے پاس سپونز نہیں ہیں تو آپ لوگ انجیکشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں 5 ml کی قوانٹیٹی میں مل جاتا ہے تو آپ اس میں ml جو ہے اس کو بھیئر کر کے آپ لوگ use کر سکتے ہیں یہ آئے گا شاہد آپ لوگ کے مئے convenient لیے گا اگر آپ لوگ سپونز نہیں لینا چاہتے تو otherwise سپونز کے پر 1.5 یا 1.2 یا 2.5 اس سے ml لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے قوانٹیٹی ایڈ کر سکتے ہو اب جو ہے بات کرتے ہیں screenshot لے لی جیگا اب آتا ہے glycolic acid جو ہے یہ 70% میں تو اس کا جو ہے یہ میں یہاں پر چارٹ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے کتنا ml 30 ml distilled water میں کتنا ml ہم نے اس کا ایڈ کرنا ہے کہ ہمارے پاس 30% میں جو ہے وہ پیل آئے گا is that clear again repeat کر رہی ہوں 30 ml distilled water میں میں نے یہاں پر شیئر کیا کہ اس کو ہمیں 30% میں کیسے بنانا ہے 30 ml water لینا ہے اس کے بعد نیچے منہ glycolic کیسے لکھا ہوا کہ کتنا ml ڈالیں گے تو ہمارے پاس 30% میں آ جائے گا clear ہے یہ چیزیں آپ نے کر لی ہے اب جب یہ آپ بنا لوگیں خیال سے بنائیے گا لے کے بنا لیا اپنے پاس رکھو اب اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنے ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ استعمال کر رہے ہیں یا انڈر arms پہ یوز کر رہے ہیں تو ویک میں مطلب 15 ڈیز میں ایک دفعہ یوز کرنا ہے یعنی منھ میں آپ نے صرف صرف اس کو یعنی اگر منھ سٹارٹ ہو رہا تو شروع میں کر لیں اور اس کے بعد پندرہ دن کے گیپ کے بعد آپ جو ہے اگین اس کو repeat کر رہے ہیں یعنی 15 ڈیز کے گیپ کے بعد آپ نے جو ہے یہ پیل کو استعمال کرنا ہے اب سب سے پہلے بات کروں گی neutralizer کی وہ آپ نے کیسے بنانا ہے neutralizer کے لئے آپ نے ایک cup distilled water لینا ہے ایک cup بھر کے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیڑھ چمچ یعنی ڈیڑھ چمچ آ جائے گا اس کے اندر میٹھا سوڈا جی کھانے کے اندر جو میٹھا سوڈا ڈالتے ہیں وہ اس کے اندر add ہوگا distilled water کے اندر یا لگ سے پتیلہ میں آپ نے باول کے اندر جو ہے آپ نے اس quantity کو لے لینا ہے یعنی ایک cup آپ نے لینا ہے اگین ریپیٹ کر رہی ہوں ایک cup آپ نے لینا ہے distilled water اس کے اندر آپ لوگ نے ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ چمچ ٹی سپون آپ نے اس کے اندر add کرنا ہے نیٹھا سوڈا ٹھیک ہے add کر کے اپنے پاس رکھ لیں spray bottle میں یہ آپ پاس neutralizer آ جائے گا اب پیل use کیسے کرنا ہے چاہے آپ glycolication لینا ہے لیکٹک اسید کے اب بات یہ ہم پر یہ آجاتی کہ ہمیں آپ نے دو کیوں بتائیں کہ دونوں use کرنے دونوں use نہیں کرنے کسی کا دل ہے اس نے glycolic acid لینا ہے تو glycolic acid میں بنا سکتا ہے کسی نے لیکٹک اسید میں بنایا تو لیکٹک اسید بنا سکتا ہے میں ویسے لیکٹک اسید پر سکھانے والی تھی لیکن آپ لوگوں نے پھر کہنا تھا glycolic acid پر سکھا دیسی میں نے glycolic acid پر بنا لیا ہے پیل ایک ہی استعمال کرنا ہے جو ان سا مرضی آپ ان دوروں میں سے use کرو میں نے دونوں کی formulation آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی یعنی ml میں نے شیئر کر دیا ہے بنائیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے چاہے آپ انڈرامز کو لگا رہے ہیں پاؤں پہ لگا رہے ہیں یا ہاتھوں پہ لگا رہے ہیں دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کو cut تو نہیں ہے اگر وزنے cut ہوا یا چوٹ ہوئی تو آپ کو بہت زیادہ paint ہوگی یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس area کو اچھے سے clean کر لینا ہے جب آپ clean کر لیں گے ہاتھوں کو اچھے سے میں ہاتھوں کی example دوں چاہے انڈرامز پہ لگا رہے ہیں یا پاؤں پہ ٹھیک ہے خیال رکھنا ہے clean کریں اور اس کو اچھے سے dry کر لیں dry کرنے کے بعد آپ نے cotton میں جو ہے وہ peel لینا ہے جو 30% بھی بنایا تھا لے کے اپنے ہاتھوں پہ لگاؤ ہاتھوں پہ اچھے سے آپ لوگوں نے cotton کی مدد سے جو ہے اس کو لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ایک منٹ گزر گیا ہے کوئی جلن نہیں ہو رہی تو اس کو دو منٹ تک لے جائیں دو منٹ بھی ہو گیا کوئی جلن نہیں ہو رہی تو چار منٹ تک لے جائیں آپ کہتے ہمیں ایک ایک منٹ ویٹ کرنے کے بعد اگر جلن نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کو maximum 10 منٹ کے لیے رکھیں گے اس سے زیادہ آپ نے نہیں اس کو apply رہنے دینا اپنی body پہ جب آپ اس کو 10 منٹ کے لیے اس area پہ جہاں لگایا ہے لگے رہنے دیں گے اس کے اوپر فین آپ لگا لیں ٹھیک ہے آپ کو شکر کسی بھی چیز کی مدد سے کارڈ بورڈ کی مدد سے آپ اس area کو ہوا دے دیں تاکہ وہ ڈرائی آؤٹ ہو جائے جہاں زیادہ جہاں کوئی بھی اگر آپ کو جلن ہو رہی ہے تو وہ تھوڑی سے ہو سکتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس کو ایسے like what am trying to do اچھا خیر آپ لوگوں نے کارڈ بورڈ کی مدد سے جو ہے آپ نے اس area کو ہوا دینی ہے اور جب اچھے سے dry ہو جائے then آپ نے neutralizer لینا ہے جو کہ spray bottle میں آپ نے add کیا ہے یا cotton کی مدد سے اگر آپ spray bottle نہیں ہے cotton کی مدد سے لے کے اس area پہ لگائیں ٹھیک ہے آپ نے لگانے کے بعد اس کو جو ہے چھوڑ دینا ہے کیا کرنا ہے چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد یعنی ایک 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے neutralizer لینا ہے اور اس کے بعد اگین اس کے پر apply کرنا ہے اس کے بعد اپنے ہاتھ کو آپ نے جو ہے یا اس area کو آپ نے wash کر دینا ہے that's it اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا بہت فیل ہو رہا ہے تو ایک دفعہ neutralizer آپ جو ہے استعمال کسر یا spray water سے آپ اس area کو spray کر کے تھوڑ دی چھوڑ دیں چھوڑے رہنے دینا ہے پھر اگین اس کے اوپر آپ نے spray کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے لگے رہنے دینا پھر wash کر دینا ہے اور اس کے بعد اس area کو dry کرنے کے بعد آپ جو ہے اس area پہ اچھے سے جو ہے moisturizer جو ہے وہ استعمال کریں گے آپ کو moisturizer لازمی جو ہے وہ استعمال کرنا ہے ہاتھوں پاؤں پہ کر رہے ہیں تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ next اگر آپ نے وہاں جانا ہے تو sunblock must آپ لوگوں نے جو ہے اس area پہ استعمال کرنا ہے is that clear کہ آپ لوگوں نے sunblock must لگانا ہے اگر under arms پہ use کیا تو پھر تو sunblock کی need نہیں ہے لیکن آپ کے زیادہ جو ہے exposure آپ لوگ کے ہاتھوں کا اور پاؤں کا ہوتا ہے تو اس پہ آپ نے sunblock استعمال لازمی کرنا ہے یہ body کی کسی part تو بھی ہے تو آپ اس کے سے ہی follow کریں گے اب بات آتی ہے کہ آپ نے 2 minute apply کیا بہت زیادہ جلن ہوئی ہے تو 2 minute کے بعد آپ اس کو wash کر سکتے ہو neutralizer استعمال کر سکتے ہو next جب استعمال کے 3 minute کے لیے لگے رہنے دینا ہے آہستہ آہستہ اس کی duration جو ہے بڑھا سکتے ہیں جیسے میں triton کا بتا کیوں again repeat کر رہی ہوں پندرہ دن میں ایک دفعہ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے اور moisturize آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں کو لازمی رکھنا ہے time لگے گا آہستہ آہستہ کر کے جو ہے یہ problem آپ کو ہے وہ آہستہ آہستہ tackle ہونا start ہو جائے گی اب بات یہ ہے کہ جتنی darkness کا problem ہوگا تو اتنا وہ time لے گا اگر light ہے تو پھر وہ جلدی recover ہو جائے گا یہ ایک سمجھے آپ sessions جو ہیں اس کے لے رہے ہیں 15 days کے gap کے ساتھ آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اس کو follow کرنا ہے بہت احتیاط سے آپ نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے باڈی کے لیے بتایا اس کو قطعی طور پر آپ لوگوں نے اپنے فیز پر استعمال نہیں کرنا انٹین اللہس میں اگر آپ لوگ کو گائیڈ نہ کروں تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ بڑا سینسٹیف پارٹ ہے میرے لیے سینسٹیف جو ہے وہ ٹاپک ہے اس چیز کو cover کرنا لیکن سٹل پھر میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پر کوشش کروں گی ہر ایک چیز اس ویڈیو میں میں cover کروں لیکن یہ باڈی کے لیے تھا جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا یہ آپ لوگوں نے چیز جو ہے پولو کرنی ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو گین میں ریپیٹ کریں موسٹرائز لازمی رکھ لیں کے لیے اگر آپ چولے کا تعم کریں کوشش کریں جو فیز پر سنبلوک لگا رہے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں پر بھی لگا دیں جو میکسل کا یہ SPF 35 لوشن میں شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ لیوز کر سکتے ہیں از امانسٹرائزر کے طور پر اپنے باڈی پر استعمال آپ لوگ کر سکتے ہو تو یہی تھی آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اس تاکہ کی فردر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پیس کیجئے تاکہ یہ والا فیس آپ لوگ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ٹاپکس جو میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ